نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقه قولی زنا کے مفاسد صفہ نمبر تین سو اکسٹھ مفاسد مفسدہ سے ہے فساد سے خرابیاں بگاڑ زنا کے مفاسد نہائیت خطرناک ہے یعنی زنا کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوتا معاشرے کے اندر اور جو جو خرابیاں اس کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں وہ بہت خطرناک ہے دینجرس ہیں ہامفل ہیں اس سے دنیا میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ایسی خرابیاں جو مسلحت نظام عالم یعنی پوری دنیا کا جو نظام ہے اس کی جو مسلحت ہیں جو مقاصد ہیں حفظ انصاب یعنی حسب نصب جو ہے انسان کا اس کی جو حفاظت تحفظ عبرو یعنی عبرو کی حفاظت سیانت حرمت اور عفت و عصمت یعنی پاکیزگی اس کے سرہ سر خلاف اور منافی ہیں یعنی ان تمام چیزوں کے خلاف جاتا ہے زنا ہر انسان کی بیوی بیٹی بہن اور ماں کی عصمت خطرے میں پڑ جاتی ہے اور سخت ترین عداوتیں اور بغض اور کینہ پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے یعنی باہمی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں قتل و غارت تک نوبت جا پہنچتی ہے زنا ان تمام خرابیوں کی جڑھ ہے اور ان خرابیوں سے بچنے کی راہ میں زبردست رکاوٹ ہے ان خرابیوں سے بچنے کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے یعنی دشمنی اور بغض اور عداوت اور قتل کے زنا سے دنیا کی خرابیاں وابستہ ہیں قتل و خون ریزی کے مفاسد کے بعد زنا کے مفاسد کا درجہ ہے یعنی انسانی حقوق میں سب سے بڑا جرم کیا ہے کسی کی جان لینا اس کے بعد دوسرا جرم زنا کسی کی عزت و عصمت کو لوٹنا اس لئے قتل کے گناہ کے بعد زنا کے گناہ کا درجہ رکھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں قتل کے ساتھ ہی ساتھ زنا کا ذکر کیا ہے امام احمد فرماتے ہیں وَلَا أَعْلَمُ بَعْدَ قَتْلِ النَّفْسِ شَيْئًا اَعْزَمُ مِنَ الزِّنَا قتلِ نفس کے بعد زنا سے بڑا گناہ میں کسی گناہ کو نہیں سمجھتا اور اللہ تعالیٰ نے زنا کی حرمت اور ممانعت کی توضیح اور تاقید کس قدر وضاحت کے ساتھ پیش کی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک کر کے عبادت نہیں کرتے اور نہ خلافِ حق کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں یعنی شرک اللہ کی حقوق میں حق تلفی قتل انسانی حق میں حق تلفی نمبر ایک اور زنا دوسرے درجے کی خرابی تو عباد الرحمن ان خرابیوں سے مبررہ ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زنا کو شرک اور قتل نفس کے ساتھ بیان کیا ہے اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے خلود فی النار اور سخترین ذلت آمیز عذاب قرار دی ہے بندہ جب تک اس سزا کی موجب اور سبب کو توبہ نسو توبہ نسو کونسی ہوتی ہے خالص توبہ سچی توبہ واقعی توبہ اور ایمان اور عمل سالے سے دفعہ نہ کرے اس جرم کی سزا سے اس کی رستگاری ممکن نہیں بچاؤں ممکن نہیں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے یعنی اس کا ارتکاب کرنا تو دور کی بعد اس راستے پر بھی انسان نہ جائے جو زنا کی طرف لے جاتا ہو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ زنا فی نفس ہی ایک فحش اور قبیح فیل ہے ساہ سبیلا فاحشہ اور ساہ سبیلا خود اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس کو کٹگریز کر دیا یہ ایک انتہائی درجے کی قباہت ہے جس کا قبیح ہونا تمام انسانی اقول میں راسخ ہو چکا ہے انسان کو اچھی طرح پتا ہے اقل بھی اس کا اقرار کرتی ہے حتیٰ کہ بعض جانوروں تک میں اس کی قباہت مسلم ہے مسلم یعنی مانی ہوئی ہے عمر بن میمون العودی سے مروی ہے رأیتو فی الجاہلیت قردن زنی بقردت فجتمع القرود علیہ فرجموہما حتی ماتا صحیح بخاری جاہلیت کے زمانے میں میں نے دیکھا تھا کہ ایک بندر نے ایک بندریہ کے ساتھ زنا کیا اس وقت بہت سے بندر جمع ہوئے اور بندر بندریہ دونوں کو انہوں نے پتھر مارے حتیٰ کہ دونوں مر گئے ان اللہ نے جانوروں کے اندر بھی یہ غیرت رکھی ہے اب آپ کہتے ہوں گے کہ جانوروں کی کیا شادی ہوتی ہے کہ وہ وہ تو جانور ہے وہ تو جو جس سے تعلق قائم کر لے تو بات یہ ہے کہ جانوروں میں سے بھی جب کوئی جوڑا بندہ ہے اور پھر وہ باہاں میں کٹھے رہتے ہیں اور ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ جوڑا آپس میں ایک دوسرے کے لیے خاص ہو جاتا ہے پھر اس میں جو فی میل ہوتی ہے اس کی پروٹیکشن اس میل کے ذمہ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ میٹنگ کرتا ہے اب اس میں اگر کوئی بھی بے وفائی کرے تو پھر اس پر جانوروں کی آپس میں لڑائییں بھی ہوتی ہیں اور یہاں پر اسی معنی میں ہے کہ جب ایک بندر اور بندریہ آپس میں جوڑا بن گئے تو پھر جب اس جوڑے کی بندریہ سے دوسرے بندر نے برا کام کیا تو باقی بندروں نے جمع ہو کر ان کو سنگسار کیا زنا کی قباہت بیان کرنے کے بعد ہی یہ فرما دیا وَسَا أَسَبِيلَ زنا بہت ہی بری راہ ہے زنا بلا شبہ دنیا میں ہلاکت و تباہی اور قہرِ مزلت کی رہانی زلت کا راستہ ہے اور آخرت میں بھی عذاب رسوائی زلت اور خدا کی پھٹکار زانی کے لیے لازمی ہے باپ کی بیوی سے چکے نکاح کرنا حد سے زیادہ قبیح اور مضموم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن میں اس کی مضمت فرمائی ہے وہ بے حیائی ہے اور خدا کی خفگی کی چیز ہے اور بری راہ ہے یعنی اس پر اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہوتا ہے خواہ وہ نکاحی کیوں نہ ہو تو وہ نکاح بھی زنا برابر بلکہ اس سے بھی بتر ہے دوسرے مقام میں بندوں کی فلاہ اور نجات اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کے ساتھ مولق فرمائی ہے یعنی جب تک شرمگاہ کی حفاظت میں کی جائے اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا تو گویا جو حفاظت نہیں کرتا وہ ناکامی کے راستے پہ چل پڑتا ہے جو حفاظت نہیں کرتا